بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کرنا اور خطوط اور گفتگو کا حوالہ دینا ہی کافی ہوگا بغیر اس کے کہ ان کی تعمیل کی جائے اور اگر ایسی صورت میں وہ شخص جو پلیڈنگ پیش کرے ایک یا ایک سے زیادہ مواخدات یا تعلق جو کہ واقعات مذکورہ سے پائے جاتے ہوں بطور بدل بیان کرنا ضروری سمجھے تو اس کو اختیار ہے کہ ان کو اس طور سے بیان کرے یہ آرڈر سکس رول ٹویلو زابطہ دیوانی کی تحت ہے اس اصول کی روح سے اگر کوئی مواخدہ یا دیکھر تعلق جس کے حقوق کے قانونی پیدا ہوئے ہیں جو کہ بہت سے مراصلات یا گفتگو سے تیہ پایا ہو تو پلیڈنگ میں مواخدہ یا تعلق مذکورہ کا درج کرنا اور لکھ دینا کہ وہ بزریہ مواصلات مورحفلان تاریخ یا بزریہ گفتگو سے عمل میں آیا ہے یا وقوع بزور ہوا ہے تو اس کے لئے یہ کافی ہوگا مگر جو مواخدہ تحریری ہو تو اس کا ذکرے اور یا اس کا بیان کرنا کافی ہوتا ہے اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ مواخدات یا تعلق یا جو واقعات مذکورہ سے پائے جاتے ہوں تو ایک مواخدہ کو بطور بدل دوسرے مواخدہ کے بیان کر سکتا ہے ایسی حالات میں وہ دوسری دادرسی کے حصول کے لئے بطور بدل کے استعداد کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں حصول نمبر تیرہ کے حوالے سے حصول نمبر تیرہ جو ہے وہ پریزمشن آف لا ہے ان پلیڈنگ جس کو کیاس کہا جاتا ہے یہ ضرورت نہیں ہے کہ پلیڈنگ میں کوئی فرق یا ایسا عمر واقعہ بیان کرے جس کا کیاس قرون اس کے حق میں ہوتا ہو یا جس کا بار ثبوت فری کے ثانی پر ہو جب تک کہ پہلے صراحت کے تحت اس سے انکار کیا جائے مثلاً معافضہ بل اف ایکسچینج جبکہ مدعی کا دعوہ بر بنائے بل ہوا ہو اور نا کے واسطہ معافضہ بطور اثر بنائے دعوہ ہو یہ آرڈر سکھ سول پر تیرہ ذابطہ دیوانی کے تحت ہے کیاس قرونی جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں جن کا ذکر قرون شہادت کی دفعہ ایک سو چودہ اور اب آرٹیکل ایک سو انتیس قرون شہادت آرڈر میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جو کیاس قرونی کسی فریق کے حق میں ہوا ہو اس کا تذکرہ بطور ایک واقعہ کے پلیڈنگ میں کرنا ضروری نہیں ہے جب تک کہ دوسرا فریق سریحن انکار نہ کرے اس طرح بل اف ایکس چینج میں معافضہ کی ادائیگی کا دعویٰ میں ذکر کرنا بھی فضول ہے اس بات کے لئے ہم لیلائے کر سکتے ہیں انیس سو تنتالیس این اے جی ایل جی صفحہ نمبر ایک سو اٹالیس اب بات کرتے ہم اصول نمبر چودہ کے حوالے سے پلیڈنگ پر دستخد یہ لازمی ہے کہ ہر پلیڈنگ میں فریق اور اس کا وقیل اگر ہو تو وہ دستخد کرے بشرت کا اگر پلیڈنگ کرنے والا فریق بے وجہ غیر حاضری یا کسی وجہ سے کسی بھی اور معقول وجہ کہ وہ دستخد نہ کر سکے تو جائز ہے کہ وہ شخص اس پر دستخد کرے جو اس کی طرف سے اس پر دستخد کرنے یا نالش یا جواب تہی کے واسطے مختار مقرر کیا گیا ہو میں مطابق آرڈر سکس رول نمبر چودہ ذات تعدیمانی اس اصول کی روشنی میں ہر پلیڈنگ میں فریق اور اس کے وقیل یعنی دونوں کے دستخد کرنا ضروری ہیں بے صورت غیر حاضری اور کسی اور معقول وجہ کی بنا پر اس کا مختار بھی دستخد کرنے کا مجاز ہے پاکستان کی اعلیٰ دالتوں میں یہی اصول چلائے آ رہا ہے کہ مقدمہ میں عزبانی اجازت برائے دستخد کو درست کرا دیا گیا ہے اس بات کے لئے ہم ریلائے کر سکتے ہیں انیس سو اٹھاسی اس سی جے صفحہ نمبر دو سو دس اور اس کے علاوہ پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ صفحہ نمبر چار سو اکیانوے اس اصول کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر فریق اپنے پلیڈنگ کی ذمہ داری لے تاکہ بات میں یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے علم یا اجازت کے بغیر دعویٰ دائی کیا گیا ہے تسحت یا تصدیق ایسی غلطی نہیں ہے جس کی بنا پر پلیڈنگ خارج کر دی جائے اور اس نقص کو عدالت بزریہ ترمیم ختم کر سکتی ہے اس کے لئے ہم ریلائے کر سکتے ہیں دو ہزار چار سی ایل ڈی تین سو نینانوے اور انیس سو ستانوے ایم ایل ڈی پانچ سو پنتالیس اس کے علاوہ پی ایل ڈی انیس سو اٹھاسی ایس سی ازاد جمہ کشمیر صفحہ نمبر بیالیس پر اگر عرضی دعوار وقالت نامر پر دستحت نہ کیے گئے ہوں تو عدالت کسی بھی مرحلہ پر پلیڈنگ پر دستحت کرانے کا حکم دے سکتی ہے تاکہ نقص کو رفع کیا جا سکے اس کے لئے ہم لیلائے کر سکتے ہیں پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ صفحہ نمبر چار سو اکانوے اور انیس سو ترانوے ایم ایل ڈی صفحہ نمبر تین سو اکیس تصدیق یا پلیڈنگ پر دستحت نہ ہونا اب بنیادی نقص نہیں ہے جس سے دعویہ حارج کیا جائے انیس سو پچانوے یو سی صفحہ نمبر چار سو چوراسی عرضی دعوی یا تصدیق دعویہ پر دستحت کرنے سے رہ جانا ایسی غلطی نہیں ہے جس سے دعویہ حارج کیا جائے بلکہ یہ محض بکادگی کے زمرہ میں آتا ہے اور نہ صرف عدالت ماں تحت بلکہ عدالت اپیل یا سیکنڈ اپیل بھی سے تراز کو حتم کر سکتی ہے اس کے لئے ہم ریلائے کر سکتے ہیں پی ایل ڈی انیس سو انہتر کراچی صفحہ نمبر پان سو چیسٹ اور انیل آر انیس سو ترانوے ایم ایل ڈی صفحہ نمبر تین سو اکیس اسی طرح اگر جواب داہا پر کسی فریق کے دستحت ہونا رہ گئے ہیں تو عدالت اپیل بھی اس نقص کو حتم کر کے مدہ علیہ کو جواب داوہ پر دستحت کرنے کی اجازت دے سکتی ہے کیونکہ یہ محض بے قائدگی کے زمرہ میں شمار کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم ریلائے سپریم کورٹ صفحہ نمبر چار سو اکیانوے یہ ضروری نہ ہے کہ تحریری طور پر پلیڈنگ پر دستحت کرنے کا احتیار دیا جانا چاہیے بلکہ زبانی احتیار بھی کافی سمجھا جاتا ہے اس کے لئے ہم ریلائے کر سکتے ہیں پی ایل جے دو ہزار ایک کراچی صفحہ نمبر پچانوے پی ایل ڈی انیس سو ستاسی کراچی صفحہ نمبر ایک سو اسی انیس سو اکیانوے سی ایل سی صفحہ نمبر انیس سو پچاس جواب دہا پر دستحت نہ کیے گئے ہوں اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہوتی اس کے لئے ہم ریلائے کر سکتے ہیں دو ہزار تین ایم ایل ڈی تین سو انیس صفحہ پر کوئی فریق کسی پیڈنگ پر دستحت تسلیم کرتا ہے تو اس کا یہ کہنا کافی سمجھا جائے گا اس کے لئے ہم ریلائے کر سکتے ہیں انیس سو اکیاسی سی ایل سی صفحہ نمبر تین سو پچاس پر اس قائل کے سلسلے میں اعلیٰ دارتوں کی بے شمار نظیر ہیں کہ یہ وکیل یا کسی فریق یا کسی پیڈنگ چاہے ارضی دعویٰ ہو یا جواب دعویٰ ہو اس پر دستکت کرنے سے رہ گئے ہوں تو ایسا یہ نقص نہیں ہے کہ جس سے اس کا دعویٰ خارج کیا جائے یا اس کا دفاع ہتم کیا جائے بلکہ یہ عمل ایک بے ذاپگی کے زمرے میں آتا ہے جس کو عدالتیں ہر وقت ہتم کر سکتی ہیں اور اس پر دستکت کرنے کا حکم بھی صادق فرما سکتی ہیں اس کے لئے حملی لائے کر سکتے ہیں انیل آر انیسو اٹھاسی اسی جے صفحہ نمبر دو سو دس اور دو ہزار دو سی ایل سی صفحہ نمبر دو سو چار انیل آر دو ہزار سی ایل جے صفحہ نمبر چار سو انسٹھ اگر پلیڈنگ پر ایسے فری کے دستت ہیں جسے مختار نامہ نہ دیا گیا ہو تو اس کی درستی بسریعہ ترمیم عمل میں لائی جا سکتی ہے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے پی ایل دی انیس سو تہتر این او ٹی تین سو تیتیس اور پیج نمبر فورٹی ون پلیڈنگ کے دستت پر دستت نہ کیے گئے ہوں تو یہ محس بے ساتی کے زمرے میں آتا ہے لہٰذا اس کی ترمیم کی جا سکتی ہے اور دستات کنندہ کو اگر احتیار دیا گیا ہو تو اسے مختار حاص یا عام لکھنا چاہیے یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے پی ایل دی دو ہزار چار کھراچی صفحہ نمبر سترہ پر پلیڈنگ پر دست حرد اور تصدیق کا تعلق محس ذابطہ سے ہے اس کا دعوے پر کوئی اثر نہیں ہوتا دو ہزار آٹھ سی ایل سی دس سو ستاون اور پی ایل ڈی انیس سو اٹھ سٹھ لاہور صفحہ نمبر پانس سو ستائیس اس کے علاوہ پی ایل جے دو ہزار آٹھ کراچی صفحہ نمبر پچانوے اور پی ایل ڈی انیس سو اکانوے سپریم کورٹ صفحہ نمبر انسٹھ پی ایل جو پلیڈنگ ہے اس پر دست حد کو اتنی اہمیت نہیں ہے اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے دو ہزار چار سی ایل ڈی صفحہ نمبر تین سو ننانوے امید ہے کہ آج کی گفتگو سے آپ موسر فائدہ اٹھا سکیں گے شکریہ